موسیقی 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 کا اشارہ گرامی ہے کہ شب جمعہ آسمان سے مخصوص پرشتے ناظر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں سونے کے کاغذ ہوتے ہیں اور وہ صرف مومن کے موں سے نکلنے والے درود کی نیکی اندرج کر دے ہیں مل کے شلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر معصومین کا ایک اور فرمان ہے شب جمعہ کے متعلق کہ امیر غریب جس کے بھی مرہومین ہو کوئی کوئی گھر نہیں جسے ملک الموت رولا کرنا گیا مولا فرماتا ہے کہ شب جمعہ اللہ ہر روح کو آزاد کر دیتا ہے یہ فکرہ بڑی توجہ سے سمات فکر اللہ شب جمعہ ہر روح کو آزاد کر دیتا ہے اور ان روحوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں تو ہر روح اپنے اپنے عزیز کے پاس آتی ہے اپنے اپنے مرہومین کی روحوں کو شاد کریں اور مجلس عشین سے انہیں ضرور کا ثواب ملکہ باباد بلند پہنچا خدا بند عالم مخدومِ عالمیان کی عزت و رضمت کے صدقے میں جلیل و قادر عبادت کو قبول فرمائے آل محمد کا عظیم ترین خالق بانی مجلس کی پرخلوش نوکی قبول فرمائے اس کے خاندان کے جملہ مرہومین کی مفرد فرمائے سامینہ کے جامعے قدر مذہبِ شیعہ خیر و بریہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا چودہ کے فرمان کا نام ہے ہم پوری کائنات میں اس فساد میں مقتلع کر دینے کی کوششوں میں لوگ مصروف ہیں ہم پر یہ الزام لگانے کی کوشش ہے دنیا کی کہ شیعہ اسے مانتے ہیں اسے نہیں مانتے اسے تسلیم کرتے ہیں اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں برسر ممبر بہاباد بلند کہتا ہوں ہم کتابوں میں ایک کتاب کو مانتے ہیں انسانوں میں ایک ہستی کو مانتے ہیں بڑی توجہ چاہتے ہوئے چھوٹے بچوں کی توجہ چاہتے ہوئے فکرات کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان ناسل سقیدے پر توجہ فرمائے کتابوں میں ایک کتاب کو مانتے ہیں اور اس کا نام ہے قرآن ہستیوں میں ایک شخصیت کو مانتے ہیں اور اس کا نام ہے محمد مصطفی کتاب وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو بندہ وہ مانتے ہیں جو محمد کا وفادار ہو بڑی توجہ آپ نے پھر توجہ فرمائیں گے تو میں فکرات پھر آج کرتا ہوں کتاب وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو جو قرآن سے تکرا جائے وہ چاہے جتنی بڑی ہستی نے کیوں نہ لکھی ہو ہم اس کتاب کا احترام نہیں کرتے بندہ وہ مانتے ہیں جو مصطفی کا وفادار ہو عقیدہ ہمارا بھی وہی ہے جو اللہ میں اقبال کا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے اس بحیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے مانتے ہیں اسے نہیں مانتے چودہ سو سال پہلے کے لوگوں سے کیا دوستی اور کیا دشمنی ہر صاحبِ عقل کو دعوت ہے ہم تو علی کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں بات سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بول دنیا کہتی ہے جی شیعہ علی کو مانتے شیعہ علی کو مانتے شیعہ علی کو مانتے جب تک تمہارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہے گی جب تک تمہیں دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا خدا کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے مولا کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے علی کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے ساری دنیا بھی کتھی ہو کے کہے کہ تم علی کو مولا مولا نہیں کہتے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر کوئی علی نے تھوڑی کہا ہے کہ میں مولا ہوں کیا مولا علی نے کہا ہے کہ میں مولا ہوں اگر علی نے فرمایا ہوتا کہ میں مولا ہوں پھر شیعہ علی کو مولا مانتے تو پھر ہم نے علی کی بات مانی تھی علی نے خود کو مولا نہیں کہا علی کی مولایت کا اعلان مصطفیٰ نے فرمایا مولا مجھ سے پہلے کبلہ گولہ صاحب نے ایک بڑا عظیم فکرہ فرمایا اور میں اس فکرے پر قرآن کی آیت پرنا چاہتا ہوں کہ علی کی بلایت کا منکر کون ہے کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولا بھی دیوار پر لکھ دے جروں اس وقت سے جب اللہ قرآن میں کافر لکھ دے گھبراؤ اس وقت سے جب رحمان کافر لکھ دے بندہ ہے پیغمبر کے ساتھ ہے تعدہ تعدہ ہاتھی ہے ہاتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ ماف کروا آیا یہ باقی علاقوں کے بندوں کو ادری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس دھرتی کو ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گی کسی بندے کو کوئی سزا ملے تو اکثر بندے کہہ دیتے ہیں یہ بے گناہ یہ کسی ہور جورم دی سزا ہے سزا مل رہی ہے علی کی ولایت کے ملکر کو اور ہے تعدہ ہاتھی اب کوئی اور گناہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پچھلے بکسوہ آیا ہے ہاتھی کے پچھلے گناہ ماف ہوتے ہیں یہ قولِ معصوم ہے کہ اگر کوئی وقوفِ عرفات کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ پچھلے ماف کر دیتا ہے ماف کر دیتا ہے اللہ میں اب باس کی قسم کھا گے ایک فکرہ پڑتا ہوں اتنی بڑی قسم ایسے لیے کھائی ہے اگر حج قبول ہو اگر حج قبول ہو تو پچھلے گناہ ماف ہیں اگر حج ہے ہر حاجی حاجی نہیں کیونکہ چھتے امام نے ابو بشیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا دو کہا مولا بڑے حاجی آگئے ہیں امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اس نے تواف کرتے دیکھ کر کہا مولا جلدی میری آنکھیں واپس لے بندے تھوڑے ہیں خنزیر زیادہ یہ شمالک مکان کا پتہ نہ ہو اور گھر کے گھر چکر کاتے اس شمالک مکان کا پتہ ہی نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں پچھلے گناہ ماف حج کر کیا مکہ کے بائی پاس جوگ پہ قدرت نے روک لیا اعلان شہر میں بھی ممکن تھا لیکن شہر میں محلے تھے محلوں میں گلیاں تھی گلیوں میں مکان تھے مکانوں میں چھپنے کا خطرہ تھا پیغمبر نے کھلے میدان میں مجمع جمع کی ہوگا اور باداد بلند ممبر سے کہتا ہوں ایک بیماری جو ہمارے اندر بیتوں ہو چکی ہے وہ اندرونی بیمار علی کے فضائل پڑھنے والوں پر احتراز کرتے ہیں یہ تھوڑی سی تبلیغ بھی ہونی چاہیے تھوڑی سی کیوں ہونی چاہیے مجلس میں تو ہونی صرف تبلیغ چاہیے اس بندے کو میری ساری زیادہ دو فتن پیش کش ہے جو پورے قرآن میں نماز کو تبلیغ شابط کرنے نماز عبادت ہے ضروری ہے لازمی ہے لیکن نماز تبلیغ نہیں روزہ تبلیغ نہیں حج تبلیغ نہیں لفظ تبلیغ پورے قرآن میں ایک دفعہ ہو اور علی کی ولایت کے ساتھ ہویا اب قرآن والی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرتی ہو کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا بلغ بلغ یہ نہیں فرمایا کہ منواد ہے اللہ نے فرمایا پہنچا دے ہمارا کام ہے پہنچانا زمین ہی ٹھیک نہ ہو تو بیج کا قصور کیا ہے اس لئے تو نبی نے فرمایا ہے علی تو چھوئی محبت کرے گا جس کا بیج ٹھیک ہو جہاں بلاتت میں خباست ہو وہاں علی کی محبت نہیں آسکتا اس لئے سامعینِ گرامی قدر بڑی توجہ چاہتا ہوں تاکہ اگلی مندل کی طرف جاؤں مجمع رکھو دیڑ لاکھ بندے کو رکنا آسان کام نہیں حیاء اللہ خیر العمل کی بھریک لگی کوئی حاجی صاحب تشریف فرماؤں تو میری بات کی بول کے نہ صحیح دل میں تصدیق ضرور کریں گے کہ حاج کے بعد حاجی کو بابشی کی جلدی ہوتی ہے کابے کم جاتے ہیں ٹریولنگ اینڈنسیوں میں زیادہ جاتے ہیں تو کوئی سیٹ نکل دیئے تو میں پہلے دیکھ دوں کیونکہ وہاں حاجی صاحب کہنے والے ہی کوئی نہیں ہوتا وہاں خود سارے حاجی ہوتے ہیں جلدی میں پڑے ہوئے مسافروں کو پیغمبر نے روکا حکمِ قدیر سے میدانِ قدیر میں بھریک لگی بڑی پلاننگ کے ساتھ پالانوں کا ممبر بنو پیش ممبر میں بھی تبلیغ ہے میز کرسی پہ سارے پڑتے ہیں کوئی یاد رہتا ہے کوئی نہیں میں میز کرسی اٹھوا کے گھڑوندی منوالوں گھڑوندی میرے حسن بڑا خوش ہویا میں گھڑوندی کے اوپر بیٹھ کر میں تقریر کروں جا کر ساروں سے چھوٹا صحیح لیکن تقریر میری یاد رہے گی جس مقام پر جب بھی آپ کو گھڑوندی نظر آئی میری تقریر یاد آ جائے گی پیغمبر کو پتا تھا یہ بڑے بھلکڑ ہیں لیکن صبح شام اونٹ کو ضرور دیکھتے ہیں جہاں پالان دیکھیں گے علی کی ولایت تاکہ یہ بھولنے نا پائے پیغمبر نے انوکھا ممبر بنوایا انوکھا ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پورے دین کی تقریر ہاں دیلیت ہو گئے اس لیت میں بھی تبلیغ ہے اب سارے میری تقریر دیکھیں گے تو فکر آز کو آپ کو اندازہ ہے میرے بعد قبلہ حاجی ناصر ابباد صاحب پڑھیں گے ان کے بعد پیر زرگام ابباد شاہ صاحب پڑھیں گے پار چکے نہیں پھر مجلس مکمل ہو جائے گی آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اگر میں ہی شبہوں تک پڑھتا رہوں تو کئی بندے ویسے میری تقریر جا کر بتائیں گے گھر کئی نہیں بتائیں گے اگر لیت ہو گئے تو صبح جب گھر پہنچیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کچھ رہ گئے ہاں بے مجبوراں بتانا پڑے گا مالوی لمبا ہو گیا تھا اٹھنے کو دل نہیں کیا مکہ والے ایک دل لیت یمن والے ایک دل لیت تائف والے ایک دل لیت مدینے والے ایک دل لیت نبی کو پتا تھا پہلے پتا نے کوئی گھر جا کر بتائیں یا نہ بتائیں اب لیت کیا ہے تو ہر کسی سے گھر والے پوچھیں گے کہ ایک دل پہلے آنا تھا آج کیوں آئے ہیں مجبوراں بتانا پڑا علی کی ولایت کا اعلان ہے پیغمبر نے مجمع کو روکا اعلان علی فرمائے ہیں کیونکہ آدھر بڑا سخت ہو اعلان علی فرمائے ہیں اعلان علی فرمائے ہیں نہیں میں فکرہ بدل دیتا ہوں تاکہ میں بات ہر بندے تک پہنچا ہوں پہلے میں عزمت پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ کی کیونکہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزمت پیغمبر کا پتہ نہیں عزمت پیغمبر کبھی سننے کا دل ہو تو علی کے شیعوں سے پوچھو جمعیرات کی روٹیو والے کو کیا پتا کہ آمنہ کے چاند کی شان خیار تمہارے پاس سب سے بڑا میار ہے حوشن یوسف دم عیسیٰ جب بیزاد آرہی کسی نے یوسف کا حوشن دیکھنا ہو تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیں نوکروں کی استعمال کیوں ہی چیزیں مالکوں میں جلاش کرتا ہے جیسے سمجھ آئیے وہ میرے ساتھ بولیں گے یوسف ریایہ ہے مصطفیٰ سردار ہے تو یوسف کا حوشن مصطفیٰ میں ڈھونڈتا ہے اور پھر اسے شان مصطفیٰ سمجھتا ہے حوشن یوسف مصطفیٰ میں نہ ڈھونڈ حوشن مصطفیٰ کی خیرات کا نام حوشن یوسف ہے میری پوری قوم بول کے تائید کرے گی اگر میرا فکرہ درست ہو تجھے یوسف اور مصطفیٰ کے حوشن میں خالی فرق کی ایک دلیل دیتا ہوں جسپر زلیخ آسک ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں اور جسپر اللہ آسک ہو جائے اسے محمد ہے اور جسپر گیرے اسے محمد ہے اسے محمد ہے اسے محمد ہے اور جسپر زلیخ آسک ہو جائے جسپر زلے اگر تم نے عظمت مصطفیٰ کا پیمانہ دیکھ رہا ہے کبھلو کعبہ کی آمد بھئی مل کے سلوات پڑھ لیں محمد و عالم حمد بارے دیگر استقبال فرمائیں اور کبھلو کنمبر تک درود کی چھاؤں میں پہنچا ہوں ماری توجہ چاہتے ہوئے مذہب اہل بیعت عرض کرنا چاہتے ہو عظمت مصطفیٰ شنی ہے تو ہم جو شن عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی بادشاہ کائنات ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی امیر المومنین ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی یاسوب الدین ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی بے کا نقطہ ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی سراج السالقین ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی کائنات کا مشکل گشاہ ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں گھٹی کے طور پر علی سے مدد مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ہمارا ایمان ہے علی مشکل گشاہ ہے ہمارا ایمان ہے علی حاجت رواہ ہے ہمارا ایمان ہے علی سید اور اولیاء ہے ہمارا اعلان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے ریز کلی بھانتا ہے ہمارا ایمان ہے کائنات میں ہوایں علی چلاتا ہے ہمارا ایمان ہے شورج کو عجر تلو علی عطا کرتا ہے چاند کو روشنی علی عطا فرماتا ہے ستاروں میں چمک علی کی وجہ سے ہے تراب کے اندر غزا کی مٹھا سبو تراب کی وجہ سے ہے زمین سے غلہ علی کی وجہ سے عدرتا ہے آشمان سے بارش علی کی وجہ سے برستی ہے علی حاجت روا ہے علی شاہ انما ہے علی مستر حلاتا ہے علی مانی اکول کفا ہے علی مرضی اکول کفا ہے علی کعبے کا گوھر ہے علی زہرہ کا شوہر ہے علی کی شادی آرش پہ ہوئی علی کا نکاح اللہ نے پڑھا علی حسنین جیسے ہوگا بابا ہے گلندر جیسے علی کے ساگ ہے علی نور ایمان ہے علی کل ایمان ہے علی مستر ایمان ہے علی شکل ایمان ہے علی کل اسلام ہے علی کل دین ہے علی کل ایمان ہے علی مشیل حارون ہے علی مشل کل ہم اللہ ہم احد ہے علی باب ہدہ ہے علی سرات مستقیم ہے علی ساکی اکوسر ہے علی ظاہر و اظہر ہے علی دین کا بارس ہے علی محمد کا جانشین ہے علی نفس پیغمبر ہے علی فاتح مبالا ہے علی مالک بھدر ہے علی مالک حنین ہے علی صاحب حروب ہے علی مرکس و رائیات ہے علی ناتے کے قرآن ہے علی مرنے کے وقت سر پہ علی قبر کے اندر موجود علی بل سرات پہ علی جنت جہنم باطلے والا علی حرالی حرامی کی پہچان اتنا بڑا علی اپنے امامے سے جس کے نالین صاف کرے اسے محمد اماما اس پیغمبر کو خدا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت اللہ میشاک النبی جین جات کر میرے حبیب وہ وقت جائے دوسرے دلائے جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو لما آتے تکم من کتاب و حکمت میں اللہ تم سارے نبیوں کو کتاب بھی دیتا ہوں اور حکمت بھی اور پھر جو تمہارے پاس آئے رسولوں نے ایک رسول مصدق اللہ اماما تمہاری تصدیق کرنے والا لے تو امی ننہ بہی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں جب آخیر میں وہ مصدق نبی آئے تو وعدہ کرو تم سارے اس کی مدد کرو گے مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ تم آخری کی مدد کرو گے آخری کی مدد کرو گے جو آخری آئے گا اس کی مدد کرو گے نبیوں پہ واجب ہے شرط نبوت ہے کہ آخری کی مدد کریں گے یا سات سوال ہے علماء اکرام کے مذہب شیعہ کے علماء کے سات سوال پہلے سوال دنیا کہتی ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے اللہ کیوں نبیوں کی بارگاہ میں ان کے سامنے اپنی بارگاہ میں نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ آخری نبی کی مدد کرو گے سوال نمبر دو مدد ہوتی ہے مشکل میں پہلی مشکل تھی ہجرت میں بتاؤ نبی کے بستر میں سونے کون سا نبی آیا تھا یہ سمجھ آئے گی وہ زبان تھے بولے گا بجر میں کون سا نبی لڑا مرحب کے مقابلے پہ کون سا نبی گیا اور نبیوں کا وعدہ ہے نبوت لیتے ہوئے کہ ہم مدد کریں گے اور نبی آیا کوئی نہیں اور ایمان بھی لے آئیں گے مجد بھی کریں گے اللہ کہتے گواہ رہنا میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں پھر تم میں سے اے آدم سلے کے عیسیٰ تک کے نبیوں اپنے وعدے سے جو کوئی بھی پھر گیا نبوت اپنی جگہ پر وہ فاسق ہو جائے گا آدم نبی نہیں رہتا اگر محمد رسول اللہ نہ پڑے نوح نجی نہیں رہتا اگر محمد رسول اللہ نہ پڑے یہ ہے مصطفیٰ کی شام کہ سوالاک نبی اس کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہے حیدر کرار کی شام کہ یہ نبی اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اللہ کے دفعہ پر لگتا رسولت کو تو نے میری رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا ناکری بجانے کے لئے پیغمبر نے مجمع روکو اہتے کے تحف قرآن کی آیت ہے روایت نہیں جس میں کوئی بول سکے بہ ان لم تفعال اگر تُو نے یہ کر کے نہ دکھایا پھنا پر لگتا اور رشاہ تُو نے میری رشاہ کو کہ کام ہی نہیں کیا بَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِن النَّاسِ میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا پہلے خطرہ بتا رہا ہے کہ خطرہ ہے ایک رات رسول نے فرمایا تھا کہ خطرہ ہے ہجرت والی رات فرمایتا علی خطرہ ہے سو جاؤ اس نے آج کے صرف اتنا پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی اللہ مازر سن زہدی آل اللہ مقام آل اللہ مرکد ہو یقیناً انہیں سواب پہنچے گا قبلہ کا عظیم و شان فکر ہے کہ بہت سے مائے پیغمبر نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی ناجوان بے سک جب میں بزرگوں سے دعا جاتا ہوں قبلہ اللہ مازر سن زہدی ساتھ کا فکر ہے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی مصطفیٰ نے مشکر آگے فرما ہاں اگر تم ہم بن کے سو جاؤ مہیا اگر آج تم ہم بن کے سو جاؤ جاگتے ہوئے کی نکل اتارنے آسان ہے خوب خوب ایسے سونا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی علی کی پوری زندگی میں نبی کے لیے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ ہے ہی نہیں اور نبی نبی علی کی کوئی فدیلت اگر کہہ کے نہیں فرمائی نبی نے ایسے تو کبھی نہیں فرمائے کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو علی ہوتا ہوں فرما علی میرا بھائی ہے پیغمبر نے یہ نہیں فرما کہ اگر میرے بعد دین کا کوئی سردار ہوتا تو علی ہوتا ہوں ان کی کسی فدیلت میں اگر مگر تو لگتا نہیں نبی نے یہ نہیں فرما اگر جنت کے کوئی سردار ہوتے تو حسن حسین ہوتے یا اگر والی تو ہے ہی نہیں تو ایک کنڈیشن تو ہے ہی نہیں اور علی نے بھی کبھی کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ کہا ہی نہیں بچ ایک رات ہزیرت والی کیا میرے شونے سے آپ کی جان بچ جائے گی پتا چلا علی ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ داؤ اور جان سونے والے نے بچائی ہے رونے والے نے نہیں بچائی ہے ہو سکتا ہے دونوں مخلصوں لیکن جان بچی ہے سونے والے کی وجہ سے بڑی توجہ چاہتا ہوں اختتامی فکریں کبلہ کعبہ کو ممبر دے رہا ہوں لیکن بڑی توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تو میری آواز چاہ رہی ہے یہ آیت تو اس رات آنی چاہیے تھی ہجرت والی رات میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا ستر ننگی تلوارے ہیں تو اکیلا ہے فکر نہ کر میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا بہا آیت نہیں آئی یہ آیت آ جاتی بدر کے میدان میں تم تین سو تیرہوں وہ ایک ہزار ہیں میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا یہ آیت وہاں بھی نہیں آئی پھر یہ آیت اوحد میں آ جاتی کہ شریف لوگ لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں محفوظ مقامات سے تین دن پہلے ان کی بابشی نا ممکن ہے میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا آیت وہاں بھی نہیں آئی تو خندق میں آ جاتی ہمار ابن عبدالدل کار رہا ہے تو نہ ڈر میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا کسی مقام پر بھی نہیں ہے آئے توش وقت آئی جب ایک لاکھ چالیس ہزار پر زمدان توحید شمع رسالت کے پروانے پیغمبر آزم کے دائیں بائیں موجود ہیں اور سارے حاجی سارے نمازی اور اللہ فرماتے ہیں پہنچاؤ لیکن خطرہ ہے علی کی ولایت کو اتنا خطرناک موضوع ہے مصطفیٰ بھی پڑھے تو خطرہ ہوتا ہے جنہیں سمجھ آئی ہیں ان کے لئے کافی ہے بکرہ علی کی ولایت وہ خطرناک موضوع ہے کہ پرنے والا سید الانبیاء بھی ہو مجمع میں سے خطرہ ہوتا ہے اللہ نے فرما فرما دے اعلان رمال خطرناکوں میں دہستا رامنا چاہیدے بھندل اللہ نے فرما فرما دے اعلان اعلان کر میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گو پیغمبر اعلان کر کے ہتے ایک صاحب کا بدورگاہ گیا ہے اوش نے کہا یہ اعلان اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے امن کام من اللہ تعالی نماز پڑھائی ہم نے پڑھی روضہ رکھا ہے ہم نے رکھا حد کا حکم دیا کرنے آئے ہوئے اب یہ علی کی سرداری کا توق ہمارے گھلے میں اپنی مرضی سے ڈال دا یا اللہ کی طرف سے پیغمبر کے بارے جب تک وہی نہ ہو میں کچھ کہتا نہیں میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے اوش نے ایک ڈراما کیا یہی ڈراما میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی میں توجہ جاتا ہوں اوش نے علی کا منکر بلا ڈراما بات ہوتا ہے اوش نے ایک ڈراما کیا دوڑا مشرق کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہاں مالک اگر محمد سچا ہے کہ علی کا تونہ ولی بنایا تو اشمال سمجھ پر عذاب نازل فرماؤں ایک منت توجہ جاتا ہے سارے ایک نفع جب کریں اگر مصطفیٰ سچا ہے تو عذاب نازل فرماؤں جان بچانی ہے واجب اگر علی کی ولایت ضروری نہیں تھی تو نبی کو فرمانا چاہیے تھا جان قربان نہ کر اتنی ضروری چیز نہیں بھی لایت پیغمبر فرماتے ہیں مرتا ہے تو مرے اس سے جان پیاری نہیں تھی پیاری تھی موت کیوں مانگی مکہ میں ایک بندہ تھا بوجہل ایک دن اس نے کہا تھا مالک اگر محمد کو تونہ نبی بنایا ہے تو آسمان سے بچ بھی عذاب نازل کر عذاب نہ آیا آیت آگئی کیفہ نعذبہم ان پر کیسے عذاب نازل کروں ان میں تونہ رہتا ہے میرے حبیب احمد محمود محمد صلی اللہ جب تک تو ان کے درمیان میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا یہ تھی منکر ولایت علی کی سادس کہ آسمان سے عذاب تو آ نہیں سکتا کیونکہ محمد مصطفیٰ سامنے کھڑا ہے علی کی ولایت سے جان چھوڑ جائے گی میں مجمع سے کہوں گا اگر اتنی ضروری ہوتی تو اللہ پتھر نہ مار دیتا خدا نے آیت بھی بھیجی پتھر بھی مارا قانون بنا دیا رسالت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں ولایت کے منکر کو نہیں دھو اور آیت آئیشہ سالا سائلن بے عذابن واقع لِلْكَافِرِينَ منافق نہیں کہا اللہ نے جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لئے ہوتا پتہ چلا کافر ہوتا ہی وہی ہے جو منکرِ ولایتِ علی اوش ولایت کی قیمت آدھی بھائی نے ادا کی آدھی بہن نے ادا جب تک جنگل تھا حسین کیمت دیتا رہا جب شہر آگئے تو زہنب کیمت دینے لے اوشین کے قتل کی اکلوتی وجہ علی کی ولایت بار بار گریب پوچھتا رہا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہوں بغیرت ہس ہس کے کہتے تھے لِبغضِ عبیق تیرے باپ علی کے بغض میں جان مردوں تک نہ رہی مردوں کے بعد لاشوں تک لاشوں کے بعد علی کی بیٹیوں تک آن مقصر مولوی بحث کرتے ہیں کہ علی کی بیٹی کتنا عرصہ قید رہی پہلہ چیلو منایا اگلے سال منایا چھ مہینے قید رہی غیرت مند عزدار کے لیے یہ بحث غیر ضروری ہے ایک سال ہو یا ایک سیکنڈ علی کی بیٹی کے ہاتھ رشی ہوگے قابل عزت محب منظورِ نظرِ جنابِ سیدہِ کونین لحادی صاحب تشریف فرمائے میں ان کی اجازت سے ڈیڑھ منٹ کے مسائد کا ایک فطرہ تکمیلِ عبادت کے لیے پرنا چاہوں اللہ بانی مجلس کے مرہومین کی مغفرت کرے حاضرین کے مرہومین کی مغفرت کرے اور بلخصوص سعاداتِ عزام کی خدمت میں حاج صاحب کی خدمت میں اور سارے مومنین و مومنات کی خدمت میں کل میرے مقدمے کا فیصلہ ہے ہر مومن سے اپیل ہے دعا فرمائیں کہ جنابِ سیدہِ کونین کا صدقہ میں اس مظلومہ بی بی کا مقدمہ جیت جاؤں جرم میرا یہی ہے کہ منبروں پہ بتاتا رہا ہوں کہ باپ کے نوکروں سے جھنکیں کھا کے خانی باپر سارے اللہ تمہاری خائے کو بی بی کے مقدمے میں دواہی کے طور پر شمار دے صرف زندگی میں ظلم نہیں کیا ان ظالموں نے حضرتِ ظاہرہا پر کبھی بطول کا دل زخمی کرتے ہیں کبھی ظاہرہا کا پہلو زخمی کرتے ہیں اس دور والوں کا بس نہیں چلا انہوں نے کابر زخمی کھا کیا کابر کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے جو زبار ہے ان سے پوچھو کابر کا نشان بھی نہیں روتے روتے مومن دور کھڑے ہوکے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے پتھر پڑے ہیں یہ دو جہانوں کی ملکہ کی قبر حسین کی ماں تم سے راضی ہو حضرتِ ظاہرہا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کی آباد ہے سارا مدینہ جہاں اندھیرہ ہے وہ کابر ہے حسن حسین کی ماں پہلے حضرت پردہ ڈال کے پڑھتے تھے علی قرآن پڑھنے جاتا تھے جنابِ ظاہرہ کی قبر پر نبی کی قبر پر کیوں نہیں جاتے تھے قرآن پڑھنے بطول خود قرآن ہے علی خود قرآن قرآن پڑھنے نہیں جاتا تھا علی پہرہ دینے کے لئے جاتا تھا پتہ نہیں کیا مجبوری تھی علی کو ستر یا چالیس قبرے بنانا پڑھنے قبرے بنا کے نشان مٹا دیتا تھا پھر پہرہ دینے کے لئے قبر پر جاتا تھا صحیح پڑھو تو دنیا نہ راض ہوتی ہے اللہ اس کے وارث کو جلدی پھیجے اس کی وجہ کیا ہے میں پردے سے اشارہ کر کے پڑھتا ہوں علی قبر پر کیوں پہرہ دیتا تھا کسی بغیرت نے اعلان کر دیا تھا میں زہرہ کی قبر کھو دوں علی نے ہمیں جنادہ نہیں پڑھنے دیا علی نے کندھے پہ تلوادر کھی بکیہ کے دروازے پر آگر کھڑا ہو گیا علی کے چہرے میں ہنین اور احد و بطر والا جلال آیا اور علی جلال میں آگے کہتے ہیں میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا تو بطول کی قبر کھو دے میں صابر کر کے بہتا ہوں تین جنڈ بندے گھر سے نہیں نکلے علی کی جلالت کی وجہ سے تو نعلانت کرے آل سعود پر اس نے انیس سو پتچیس میں اجری کی قبر کے اوپر بلڈوزر چلا رہا ہے جب لوگ قابا کیونکہ تشریف فرمائے ہیں اور نمبر گواہ ہیں میں قبلہ کی موجودگی میں زیادت ہے زہمت نہیں دینا چاہتا ہوں صرف ایک فکرہ وہی جو اپنے کانوں سے انیس سو اٹھانوے میں میں نے مدینہ میں سنا تھا میں سامنے کہا تھا وہ میرے ساتھ ایک ایرانی آگے کی بلا رونے شروع ہو اس نے روتے روتے ایک بہن کیا اس کے بہن کی قسک آج تک میرے کلیجے میں میرے رونگٹے گھڑے ہو گئے اس وقت بھی فکرہ پڑتے ہوئے جو زبار ہیں وہ گواہی دیں گے جب سامنے بی بی کی قبر ہو تھوڑا سا یوں پیچھے مڑو تو رسول کا رو جاندہ راتا ایسے روتا رہا ایرانی بی بی کی قبر کو دیکھ کے روتا رہا روتا رہا روتا رہا اچانک پیچھے مڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ یہ سمجھ آئے گی وہ ماتم بھی کرے گا ہائے بھی کہے گا یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ تیرہ ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا دو مولا آ دیکھ ہم نے ایرانیوں نے رضا کا روزہ کیسے بنائے ہیں مو بے ماتم کر کے کہتے ہیں کیا ہوتا تیری سہرہ بھی ایران آ جاتی ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کے تیری بطول کی قبر بنا کے دنیا کو بتاتے جنہوں نے بیٹے کا اتنا حیاء کیا اللہ جانے وہ بیٹی کا کتنا حیاء بس مومنین اکرام اب حرف دعا ہے آجی ناصر نوتک صاحب خطا فرمائیں گے